اگر آپ نے پچھلا اپیسوڈ نہیں دیکھا تو پچھلا اپیسوڈ دیکھ لینا اپنا بنا لیا تھا اور وہ ایسا کرنے والے سب سے پہلے ایمپرر تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس پورے ورلڈ میں گارڈ کی جگہ ایمپرر مینگ کی ہی پوجہ کی جاتی تھی اور سبھی لوگ ایمپرر مینگ کو کافی زیادہ پاورفل مانتے تھے اور صحیح میں ان کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا میچ میں اسی لیے سب لوگ ان کی اس ٹیچو کے آگے جھک جاتے تھے اور وہ آگے بتاتے ہیں کہ وہ گارڈ جتنے ہی پاورفل تھے جس کے بعد انکل وینگ آگے کہتے ہیں کہ لیکن یہ ٹائم ایسے ہی چل رہا تھا تب ہی ایک دن سبھی کو پتا چلا کہ جو ایمپرر مینگ ہے ان کی دیتھ ہو گئی ہے اور جیسے ہی سبھی میں یہ خبر پہنچی تو جتنے بھی کچھ کنگڈمز بج گئے تھے یعنی کہ ڈیمونک کنگڈمز انہوں نے ایمپرر مینگ کے کنگڈم پر اٹیک کر دیا جس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ بولنے لگتا ہے کہ یہاں پر ایمپرر مینگ کی دیتھ کیسے ہو سکتی ہے تب ہی جو انکل وینگ ہوتے ہیں ان سے یہاں پر لیزیان پوچھنے لگتا ہے کہ ایمپرر مینگ کی دیتھ کیسے ہو گئی کیا آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایمپرر مینگ کو کوئی اتنے آسان اسے مار سکتا ہے اور لیزیان یہ باتیں سن کر کافی صدا شوق تھا تب ہی جو انکل وینگ ہوتے ہیں وہ لیزیان کو بتانے لگتے ہیں کہ ایمپرر مینگ کی دیت کیسے ہوئی اس بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے جس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں جو انکل وین ہوتے ہیں وہ یہاں پر لیزیان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایمپرر مینگ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جسے دن کر تم کافی زیادہ شوق ہو جاؤ گے اور میں تمہیں ان کی ایک خاص چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بعد وہ بتانے لگتے ہیں جو ایمپرر مینگ تھے وہ اپنا پاشٹ اور پریزنٹ دونوں ہی دیکھ سکتے تھے لیکن اس کے بعد بھی انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کی دیت کب ہوگی اور وہ بتانے لگتے ہیں کہ اس کے بعد سبھی لوگ اسی چیز کے پیچھے پڑ گئے ایمپرر مینگ کی جس کے بعد انکل وین آگے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمپرر مینگ کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا تھا کہ ان کی دیت کے بعد سبھی لوگ اسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے اسی لئے انہوں نے اپنی باڈی کو جلا دیا اور وہ بتاتے ہیں کہ لیکن اس کے بعد بھی سبھی لوگوں کا لالچ کم نہیں ہوا اور آخرکار انہوں نے آج ایمپرر کی اس اسپیسل بون کو ڈھوڑھی لیا اور سبھی لوگ ابھی اسی کے پیچھے پڑے ہیں جس کے بعد لیزیان سوچنے لگتا ہے کہ کہیں انکل وین اسی بون کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے جو مجھے اس باکس میں ملی تھی وہ چھوٹی ہڈی کہیں وہی ایمپرر بون تو نہیں ہے جس کے بعد ہم انکل وین کو دیکھ پاتے ہیں جو انکل وین ہوتے ہیں وہ لیزیان کو بتاتے ہیں کہ جو بلڈ گارڈ ماؤنٹین ہے وہاں پر دیمن گارڈ کی بھی دیت ہوئی تھی جس کے بعد وہ بتاتے ہیں جب ایمپرر مینگ مارے گئے تو جو ان کی بونز تھی اسے بلڈ گارڈ ماؤنٹین پر لاکر سبھی لوگوں نے چھوڑ دیا اور یہاں پر ہزاروں لوگوں کو مارا جاتا تھا جس کے وجہ سے ایک بلڈ جائنٹ بنتا تھا اور وہ بتاتے ہیں جو ایمپررٹ کی بون ہے وہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہ جو بلڈ بیسٹ ہے اس کی بھی پاور کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں لیزیان وہاں پر بولتا ہے تو اسی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ انہیں بلڈ گارڈ پر چڑھایا جا سکے اور وہ کہنے لگتا ہے کیا صحیح میں بلڈ گارڈ کی پاور بہت زیادہ ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انکل وین بتاتے ہیں ہاں بلڈ گارڈ کافی زیادہ پاورفل ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے مانسٹر کی وہ بون ہے جس وجہ سے اس کی پاور انفرنائٹ ہے اور تب ہی وہ لیزیان کو بتاتے ہیں کہ اگر تم اس بلڈ مانسٹر کو وہیں پر مار دو تو تم ایمپررر مین کی بون کو حاصل کر سکتے ہو جس کے بعد تمہاری پاور بھی کافی زیادہ بڑھ جائے گی اسے ابزورپ کرنے کے بعد لیکن وہ بتاتے ہیں اس میں ایک ڈیفکلٹی ہے کہ اس کو پانے کے لیے بہت سارے لوگ وہاں پر لڑنے والے ہیں کیونکہ ایمپررن مین کی اس بون کو سبھی لوگ اس ورلڈ میں پانا چاہتے ہیں اسی لیے ہم لوگوں کے لیے یہ کام impossible ہے کیونکہ وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے اور ان لوگوں سے ہم لوگ فائٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لوگوں کا لیبل کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے اور تب ہی وہ کہنے لگتے ہیں جب ماشٹر مین نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بون میں رکھ لوں تب میں نے ان سے وہ بون رکھنے کے لیے میں نے انہیں منع کر دیا جس کے بعد میں نے اپنی اس ایکیڈمی کو بنایا لیکن اس کے کچھ سال بعد مجھے لگا کہ مجھے وہ لے آنی چاہیے کیونکہ سبھی لوگ اس کا غلط اپیوگ کر سکتے ہیں جس کے بعد میں اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ وہاں گیا لیکن مہاں پر جو بھی ہوا وہ ہماری سوچ سے وپریت تھا اور میرے سارے سٹوڈنٹ میں سے کچھ سٹوڈنٹ کھائل ہو گئے جس کے بعد ہم واپس آئے تو میرے سارے سٹوڈنٹ تب تکہ مارے جا چکے تھے اور یہ بات سے مجھے کافی زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگتے ہیں اس کے بعد مجھے اپنے آپ پر سرمانے لگی کیونکہ میری جمہداری تھی کہ میں ان کو زندہ رکھو لیکن میں انہیں زندہ نہیں رکھ پایا اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرنگ کرتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں اپنے آپ کو کبھی ماف نہیں کر پایا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انکل وین آگے بتانے لگتے ہیں کہ اس کے بعد جب تمہیں تمہاری ٹیچر نے سٹوڈنٹ بنایا اپنا تو میں بھی تمہیں دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ تم ماشٹر منگ کی وراثت کو ہمارے لئے لا پاؤ گے لیکن پھر تمہارا پنگا سی ٹو پیلس والوں سے ہو گیا اور انہوں نے تمہاری کلٹیویشن کو پرباد کر دیا تمہارے سپریٹ بشٹ کو ختم کر دیا جس کے بعد تم ایک بیکار انسان من گئے اور تم یہاں سے چلے گئے اور وہ بتاتے ہیں آگے کی لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کبھی بھی کہ تم واپس آوگے اور ایک اور بار یہاں پر ٹرائے کروگے لیکن اس بار تمہارا ٹیلنٹ پہلے سے کافی زیادہ اچھا تھا جس کے بعد لیزیان کہنے لگتا ہے کہ انکل وینگ کیا آپ نے مجھ سے کہا کہ میں ایمپررر مینگ کی ویراست کے لیے آپ نے مجھے چنا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انکل وینگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر واپس سے ڈرنک کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ ہاں پہلے میں نے ایسا ہی سوچا تھا لیکن جب سے میں وہاں بلڈ گارڈ ماؤنٹین سے آیا ہوں میں نے اس چیز کے بارے میں چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب میں وہاں دیکھ کر آ چکا ہوں کہ وہاں پر اب کافی زیادہ پاورفول پرزن سے آ چکے ہیں اور اب ہمارے لیے وہ جگہ سیف نہیں ہے اور اب وہ جگہ کافی زیادہ ڈیڈلی اور خطرناک ہے اگر ہم ابھی وہاں جائیں گے تو پکا مارے جائیں گے اور ہم لوگوں کے وہاں سے جندہ آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی کیونکہ وہاں کے لوگ اب کافی زیادہ پاورفول ہیں اور وہ تب ہی لیزیان سے کہنے لگتے ہیں کہ بلڈ گارڈ ماؤنٹین کے بارے میں میں سب کچھ جانتا ہوں اور بلڈ گارڈ ماؤنٹین سے میرا پرانا واسطہ ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں بلڈ گارڈ ماؤنٹین سے میں کافی زیادہ لیلیٹیڈ ہوں جس کے بعد وہ لیزیان کی طرف امیلی کر کر لیزیان سے کہنے لگتے ہیں کہ جب صحیح ٹائم آئے گا تو میں سیکرٹ ٹیکنیک سے جو بھی میرا ریلیشن بلڈ گارڈ ماؤنٹین کے ساتھ ہے وہ تمہارے اندر ٹرانسفر کر دوں گا جس کے بعد وہ آگے لیزیان سے کہنے لگتے ہیں اور جب وہ تمہارے اندر ایبزواب ہو جائے گی تو اس کے بعد تمہیں کسی کو اس بات کے بارے میں نہیں بتانا ہے کیونکہ اگر کسی کو بتا دوگے تو وہ تمہاری لائف کے لیے ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جس کے بعد تمہیں کوپ پریکٹس کرنی ہے اور ایمپرہ مینگ کے جتنا ہی پاورفل بن جانا ہے جس کے بعد تم اپنی پاور کسی کو بھی دکھا سکتے ہو تبھی جو لیزیان ہوتا ہے وہ یہاں پر ماشر مینگ سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ کیسے ہو تبھی جو ماشر مینگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر کہنے لگتے ہیں تم میری چندہ مت کرو میں ابھی صحیح ہوں جس کے بعد انکل ونگ بتانے لگتے ہیں کہ ان کی ابھی جو بھی حالت ہے وہ سبھی اس سیکرٹ ٹیکنیک کا یوز کرنے کے وجہ سے ہوئی ہے جس سے انہوں نے بلڈ گارڈ ماؤنٹین پر بلڈ گارڈ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کری تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں وہاں پر آپس میں اور زیادہ باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی لیزیان وہاں پر ایک کوشن کرتا ہے جس کے آنسر میں جو ہم دیکھتے ہیں انکل ونگ ہوتے ہیں وہ لیزیان کو بتانے لگتے ہیں کہ اگر تم ایمبرمینگ کی اس وراثت کو اپنے اندر ٹرانسفر کر لیتے ہو یا پھر اپنے اندر ایبزورپ کر لیتے ہو تو اس میں بھی بہت بڑا خطرہ ہے اگر تمہیں صحیح سے کلٹیویشن کرنا نہیں آتا اور تم صحیح سے کلٹیویٹر نہیں ہو تو تم اس کو ایبزورپ کرتے ٹائم ہی مارے جاؤ گے جس کے بعد وہ آگے بتاتے ہیں لیزیان کو اور کی مجھے ابھی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ میں ایمبرمینگ کا شٹڈنٹ ہوں اسی لیے میں نے کافی زیادہ ہار ٹریننگ کری ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ اس سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم ابھی بھی ہار ماننا چاہتے ہو تو مان سکتے ہو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بھی جان کو سبھی لوگوں کی طرح خطرہ ہو اور تم مارے جاؤ تب ہی لیزیان بولنے لگتا ہے جب مجھے ایسا آفر ملتا ہے تو میں بالکل بھی ہار نہیں مانتا ہوں اور آگے ہمیسا بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اسی لیے مجھے آپ کا آفر منظور ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ انکل ونگ سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ کو کیا چکانا ہے اس بلوڈ گارڈ ماؤنٹین کا اور آپ مجھے بلوڈ گارڈ ماؤنٹین کے بارے میں سب کچھ سہی سہی بتاؤ ایک بار جس کے بعد انکل ونگ کہنے لگتے ہیں کہ میں بلوڈ گارڈ ماؤنٹین کے شکریہ ہونے پر بلوڈ گارڈ ماؤنٹین کے پاس نہیں جا سکتا اسی لیے میں نے اپنے سٹوڈینٹ کو بھیجا لیکن وہ سارے مارے گئے اور ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور اس حادثے کے بعد وہاں پر میں آنس تک نہیں گیا اور تمہیں تو پتا ہی ہے میں پورے دس سال سے گائب تھا جس وجہ سے میں کبھی بھی وہاں نہیں گیا اس کے بعد وہ لیزیانز کو آکے کہتے ہیں کہ اب تمہیں جیسے کی پتا چل چکا ہے کہ اب وہ بلوڈ مانشٹر واپس سے ایکٹیو ہو چکا ہے تو سایت سے اب جو بلوڈ گارڈ کی پاور ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی اتنے سالوں میں اسی لیے اب جو بھی میرے پاس ہے وہ مجھے تمہیں دینا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں جو ایمپررمنگ کی ویراست ہے اسے بھی مجھے تمہیں دینا ہوگا جس سے تمہاری پاور پہلے سے کافی زیادہ بڑھ سکے اور تم اس بلوڈ گارڈ کو ہرا سکو یہاں پر جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں کہ جب میں یہ سب کر دوں گا تب میں ایک دم ایک بیکار انسان بن جاؤں گا کیونکہ اس کے بعد جو میری بلوڈ لائن ہوگی وہ بھی ڈشٹروئی ہو چکی ہوگی اور میری باڈی بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گی یعنی کہ گائز ان کی کلٹیویشن خراب ہو جائے گی جس کے بعد وہ کہنے لگتے ہیں لیکن ایسا تب نہیں ہوگا جب تک تب ہی جو لیزیان ہوتا ہے وہ یہاں پر بولنے لگتا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس کے بعد وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہاں جب تک ایمپرر مینگ کی جو بون ہے وہ تمہاری باڈی کے اندر ٹرانسفر نہ ہو جائے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انکل وین ہوتے ہیں وہ آگے کہنے لگتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس وہ بون ہوگی تو جو بلڈ گوڈ ہے وہ تمہیں پہچان لیں گے اور تمہارے اندر ایمپرر مینگ کی ساری پاور کو ٹرانسفر کر دیں گے جس کے بعد مجھے اپنے بلڈ بیسٹ کی زیادی پاور یوز نہیں کرنی پڑے گی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ یہاں پر کہ ایمپرر کی بون لیزیان کے پاس ہوگی جس کے بعد انکل وین کہنے لگتے ہیں لیزیان سے کہ یہ ایمپرر کی بون تمہارے پاس کہاں سے آگئی اور وہ کہنے لگتے ہیں مجھے یاد ہے جہاں تک اسے تو اس بلیک ماسک مین نے چھرا لیا تھا کیا آپ وہی ہیں جس کے بعد جو لیزیان ہوتا ہے وہ یہاں پر بولنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے ہی اس ایمپرر کی بون کو چھرا لیا تھا سبی کے سامنے سے اور آپ نے میری مدد کری تھی لاسٹ ٹائم میں وہاں پر آ کر جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انکل وین ہوتے ہیں وہ لیزیان سے کہنے لگتے ہیں یہاں پر کی صحیح میں تمہارا فیوچر کافی زیادہ برائٹ ہے اور تم کافی زیادہ ٹیلنٹیٹ بنوگے آگے چل کر جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انکل وین ہوتے ہیں وہ تھوڑا سوک ہوتے ہوئے بولتے ہیں کی ایک منٹ تم رک جاؤ اور وہ لیزیان سے کہنے لگتے ہیں کی کیا میں تم سے ایک کوشن پوچھ سکتا ہوں تب ہی لیزیان کہتا ہے کی ماسٹر آپ مجھ سے کوئی بھی کوشن پوچھ سکتے ہیں تب ہی وہ کہنے لگتے ہیں کی جب تم اس ایمپرر کی بون کو پکڑتے ہو تو کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی جیسے کی تمہارے ہاتھ میں جیسے کوئی بہت بڑی انرجی ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ ایک کارٹون جیسا فیز بنا کر یہاں پر کہنے لگتا ہے کی نہیں ماسٹر میرے ہاتھ میں ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں ہو رہی اور مجھے تو اس سے پکڑنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی جس پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انکل وینگ کافی زیادہ ہسنے لگتے ہیں اور کافی زیادہ خوس ہوتے ہیں اور یہاں پر جو لیزیان ہوتا ہے وہ کافی زیادہ شوک ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں کوشن چل رہے ہوتے ہیں تب ہی انکل وینگ کہنے لگتے ہیں کہ تو صحیح بات ہے تمہیں ایمپرار مینگ نے اپنے پاورز کے لیے چن لیا ہے اور اس کے بعد وہ کہنے لگتے ہیں اب تم ایمپرار مینگ کی ساری پاورز کو لے سکتے ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انکل وینگ ہوتے ہیں ہم وہ ڈرنگ کرنے لگتے ہیں اور لیزیان پوچھتا ہے کیا کوئی نارمل پپل اس بون کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے کیا یہ بات سچ ہے میں نے یہ بس ہی سنا تھا جس کے بعد انکل وینگ کہنے لگتے ہیں ہاں کیونکہ یہ ان کے ماسٹر کی لاشٹ بون بچی ہے اور اگر کوئی نارمل ہیومن اسے چھونے جائے تو وہ ڈسٹرائی بھی ہو سکتا ہے جس کے بعد وہ یہاں پر کہنے لگتے ہیں جو کیان کن سیکٹ ہے وہاں کے کافی سارے لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کری تھی لیکن اس بون کے چھوٹے ہی وہ ڈسٹرائی ہو گئے اور وہ کہنے لگتے ہیں مطلب ہے کہ اگر تم نے اسے اٹھا لیا ہے تو اب میرے ماسٹر نے بھی تمہیں اپنے نیو ڈسائپل کے لیے چن لیا ہے اور اب تم بنوگے نیو ایمپرر اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ میرے پرانے ڈسائپل فیل اس لیے ہو گئے تھے اس کام میں کیونکہ جو ایمپرر ونگ تھے انہوں نے اپنی ویرازت کے لیے صحیح سے چنا نہیں تھا جس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں اور وہ تب ہی لیزیان سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چن کر کوئی بھی گلتی نہیں کری کیونکہ تم ٹیلنٹیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہو جس وجہ سے تم نے ایمپرر کی بون کو اتنے زلدی دھونڈ لیا اور وہ لیزیان سے کہنے لگتے ہیں اب جبکہ تم نے ایمپرر کی بون کو ڈھوڑی لیا ہے تم اسے ایبزورپ کرنے کی کوشش کرو اور جب تم اسے ایبزورپ کرلو گے تو تمہارے پاس کافی ساری پاورز جائیں گی جن میں سے کچھ میجیکل پاورز بھی ہوں گی جو مجھے بھی نہیں پتا ہے کیونکہ میں ابھی اس کے بارے میں اب تک صحیح سے نہیں جانتا ہوں سب کچھ جس کے بعد انکل وین لیزیان کو بتانے لگتے ہیں کہ تم یہ چندہ مت کرو کہ وہاں پر جو بلڈ گارن ماؤنٹین ہے وہاں پر کوئی جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ ایویل سپریٹس ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا اور وہ سبھی لوگ ایویل سپریٹس کے وہاں سے جانے کا انتظار کریں گے جس کے بعد وہ وہاں جائیں گے اور وہاں پر ایک خطرناک فائٹ ہوگی اور وہ بتاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے بڑ جیو جن باہر ہے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ وہ باہر سے یہاں لے آئے جس کے بعد لیزیان کہنے لگتا ہے لیکن جیو جن کا کیا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انکل وینگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں وہ جاتے ہوئے وہ لیزیان سے کہتے ہیں کہ تم چندہ مت کرو جیو جن صحیح ہوگی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو اس کے ماسٹر ہیں یعنی کہ اولڈ مین وہ اس کو خیال رکھیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی بھی نقصان پہنچائے جیسا کہ آپ نے لاشٹ فائٹ میں دیکھی لیا تھا انہوں نے جیو جن کے لیے سی ٹوموں سے بھی لڑنے کی کوشش کری تھی اور تم یہ مسوچو کہ اولڈ مین کی کلٹیویشن بہت کم لیول پر ہے ان کی پاور اتنی ہے کہ وہ اکیلے ہی ان سب ہی کو وہاں پر ہرا سکتے ہیں جب لڑ گارڈ ماؤنٹین واپس سے اوپن ہو جائے گا تب تم وہاں چلے جانا تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تب تک کہ میں اپنی کلٹیویشن کو اور زیادہ امپروو کر لیتا ہوں اور اس ایمپرر کی بون کو بھی ایبزورپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تب ہی نیک سین میں ہمیں 5 دے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ ایمپرر کی بون کو ایبزورپ کر رہا ہوتا ہے سو گائز یہ اپسوڈ ہی پر انڈ ہوتا ہے سو چنل کو سسکرائب کر دینا اور کمنٹ کر کے دو بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور سوری گائز وائس میں آپ کو تھوڑے اپسر ڈاؤن دیکھن کو ملے کیونکہ فیبر کی وجہ سے میں اس اچھے سے ریکارڈ نہیں کر پایا اوکے بائی گائز